اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فوٹو لائک کرنے پر تیس سال کی سجا ہو گئی تو آپ مجاک سمجھو گے لیکن میرے دوست ایک فوٹو لائک تیس سال کی سجا کا قارن بن چکا ہے اور ایک ایسی ٹیم جو غلط کلینڈر کے قارن پورے بارہ دن لیٹ اولمپک میں پہنچی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں جو کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ کتنے خوالفل ہوتے ہیں اگر نہیں تو چنتہ کی کوئی بات نہیں کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو انہی سارے سوالوں کے جواب ملیں گے تو چلو پھر زیادہ ٹائم برباد نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ تھائیلینڈ میں ایک ویکتی کو فیس بک پر تھائیلینڈ کے راجہ کی فوٹو سوفٹ تصویر کو کیول لائک کرنے کے لیے تیس سال کی سجا سنائے گی ایک گلت کیلینڈر کے قرآن روس انیس سو آٹھ کے اولنگپک میں پورے بارہ دن دیری سے پہنچا تھا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر جو کیمرے ہوتے ہیں وہ اتنے پاورپل ہوتے ہیں کہ اسپیس سے جون کر کے آپ کے جوتوں کا رنگ اور سائد بتا سکتا ہے دوستو دوزار پانچ میں روز نام کی لڑکی گھڑگا میں ایک کال سینٹر میں کام کرتی تھی روز بہت مہنتی لڑکی تھی اس لئے اسے ہر کوئی پسند کرتا تھا ایک دن اسے کسی کی کال آئی جو کی بہت لمبے ٹائم تک چلی وہ بہت گصہ ہو رہی تھی اس کے بعد وہ کمپنی سے لمبی چھٹی لے کر کہیں چلی گئی جب وہ چھٹی کے بعد واپس کمپنی نہیں آئی تو کمپنی والوں نے اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ رہتی تھی کمپنی والوں نے اس مکان مالک کو روز کے بارے میں پوچھا تو مکان مالک نے جو بتایا اسے سب دنگ رہ گئے مکان مالک نے کہا کہ روز تو آٹھ سال پہلے ہی مر چکی ہے کمپنی والوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ روز ایک مہینے پہلے ہی کمپنی سے گئی تھی آٹھ سال کیسے تب بہت انویسٹیگیسن کے بعد پتا چلا کہ روز لڑکی نہیں بلکہ بھوت تھی اور کمپنی نے ایک بھوت کو کام پر رکھا تھا جس نے بہت ہی اچھا کام کیا اور کمپنی قبرستان پر بنی ہوئی تھی دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ گیوگرافی کون سینل دھرتی کے سب سے جہریلے جیو میں سے ایک ہے یہ سمدر کی گرائے میں پائے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مسلیوں کو سکار کرتے ہیں اور یہ سکار کے لیے اپنے زیر کا استعمال کرتے ہیں ان کے زیر میں سو طرح کے ٹاکسین پائے جاتے ہیں اور یہ ایک بار میں اتنا زیر چھوڑتے ہیں کہ سات سو انشانوں کی موت ان کے زیر سے ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اتحاس کا سب سے کھکار ڈرگ مافیا پابلو ایسکو بار کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ پچیس سو ڈالر یعنی ایک لاکھ پچیتر ہزار روپے ہر مہینے نوٹ کی گڑیاں باندھنے میں ربڑ بینڈ پر خرج کرتا تھا بگٹی کار کھریدنے کا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سپنے کو سویٹر کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بگٹی کار اتنی مہنگی کیوں ہے کیونکہ بگٹی اسی کاربن اور فائبر سے بنتی ہے جسے ہوائیزاد بنائے جاتے ہیں بگٹی دنیا کی سب سے سیفٹی اور ہائی سپیڈ کار ہے اس کی ٹاپ سپیڈ چار سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے بگٹی کے ایک ٹائر چینز کی قیمت دس لاکھ اور اس کی ڈیزائن ہاتھوں سے کی جاتی ہے اس لیے بگٹی سب سے مہنگی کار ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ انیس سو اسی کے دس اف میں ایک بندر نے دکسینی افریقہ ریل روڈ پر نو سال تک سگنل مین کے روپ میں کام کیا تھا اسے بیس سینٹ اور آدھی بیر کی بوتل سبتہ ایک بگٹان کے روپ میں دیا جاتا تھا اور نو سال میں اس نے کبھی بھی گلتی نہیں کی بعد میں کسی بیماری کے چلتے اس کی موت ہو گئی تھی ایسے بندر کے لیے ایک لائق تو بنتا ہی ہے سال 2017 میں سعودی عرب سے بھارت آرہ ویمان جب 35,000 فٹ کی انسائی پر تھا تب ہی ویمان میں موجود ایک مہیلہ نے بچے کو زنم دیا تھا جیٹ ایرویز نے پہلی بار اپنے ویمان کی اڑان میں بچے کے زنم سے خس ہو کر بچے کو آجیون مفت یادرہ کا توقع دیا تھا تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی دھنیواد